بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم پنکریاس کو سٹارٹ کرنے لگے ہیں پنکریاس کے لیے میں نے اس ایک ٹائگرام کا سیلیکشن کیا ہے بکوز اس ایک ٹائگرام سے ہمیں پنکریاس کے سارے ریلیشنز جو ہیں وہ کلیر ہو جائیں گے اس کے بلڈ سپلائے کا بھی اندازہ ہو جائے گا وینس ٹرین ایج کا بھی اس کے علاوہ یہ نہ سے پنکریاس کے لیے بلکہ بہت سارے اور سٹرکچرز کے لیے جیسے کہ جیوڈینم ہے بیرہ دے سٹمک ہے ان سب کے لیے بہت زیادہ ایپورٹن ڈائگرام ہے تو آپ نے اس ٹائگرام پر مین فوکس رکھنا ہے اس سے پہلے یہ جے شیپ سٹکچر جو ہے آپ کو پنکریاس نظر آ رہا ہے پنکریاس کو ہم نے چار پارٹس کے اندر ڈیوائیڈ کیا ہے یہ ہیڈرہ دے پنکریاس ہے ہیڈرہ دے پنکریاس کے ساتھ یہاں پر ایک انکینٹ پروسس پڑھا ہوتا ہے ایک چلی یہاں پر سپیریئر مزنٹیری کوئی ہیں سپیریئر مزنٹیری کاٹریز کی وجہ سے ہمیں نظر نہیں آ رہا اگر میں دوسری ڈائگرام دکھاؤں آپ کو یہ نظر آ رہا ہے یہ ہیڈرہ دے پنکریاس ہے ساتھ میں یہ جو ہے کنٹینوز ہو رہا ہے انکینٹ پروسس کے ساتھ تو انکینٹ پروسس یہ ہے جو کہ پارٹ ہوتا ہے ہیڈرہ دے پنکریاس کا اس کے بعد یہ کنٹینوز ہو جاتا ہے نیک کے ساتھ ہمیں باڈی نظر آتی ہے یہ ساری اور اس کے بعد اینڈ پر یہ جو پارٹ ہے اسے ہم کہتے ہیں ٹیل پنکریاس نیرو سا پارٹ ہوتا ہے یہ جو ایک لگیمنٹ میں نے اپ کو بتایا تھا سپلین کے اندر کہ یہ حیلم آف تا سپلین ہے اس میں سے لگیمنٹ نکل رہا ہے اور انٹیریر سفیس آف دا کرنے پر جا رہا ہے تو ٹیل آف دے پنکریاس جو ہے یہ دیکھیں یہ سارا سپلین اور رینل لگیمنٹ ہے تو جو ٹیل آف دے پنکریاس ہے وہ اس کو پیٹس کر کے اس کے اندر چلے جاتے ہیں سپلین کے ٹھیک ہے تو یہ ٹیل آف دے پنکریاس میں نظر آ رہا ہے اس میں پہلے میں آپ کو جنرل ریلیشن بتاؤں گی کہ اوپر نیچے کس طرح چیزیں پڑی ہوتی ہیں ہم پر شروع گن کے پنکریاس کو تو سب سے پہلے یہ جو میں یہاں پر اپنے پن سے یوں جاؤ کری ہوں یہ پائلوروس آدھا سٹمک آ جاتا ہے یہاں پہ یہ لیسر کا بیچرہ در سٹمک یہاں سے گریٹر کا بیچرہ در سٹمک یعنی کہ یہاں پہ سارا سٹمک پڑھا آتا ہے سٹمک اسی ویجے سے سپلین پہ ہمیں اس کا اگسٹک امپریشن بھی نظر آ رہا ہوتا ہے پنڈس آدھا سٹمک کا یہاں پہ پنڈس آدھا سٹمک یہاں پہ پائلوروس تو درمیان میں یہ جو ہے ہاں پہ سٹمک پڑھا آتا ہے سٹمک کی پیچھے میں پتہ ہے لیسر سیک ہوتا ہے اور لیسر سیک کے پیچھے جو ہے نا ہمیں پینکریاز نظر آ رہا ہوتا ہے یعنی کہ سٹمک لیسر سیک جو ہے نا وہ نیک باڈی اینڈ تیل کے آگے پڑے ہوتے ہیں تو ان کے ریلیشن ہم اس طرح سے دیکھ لیں گے اس کے بعد جو ہے یہ ہے جو دے پینکریاز ہے فکس ہوتا ہے اس ڈیوڈینم کے اندر یہ ڈیوڈینم کا فرسٹ پارٹ ہے یہ ڈیوڈینم کا سیکنڈ پارٹ ہے یہاں پہ فلیکشئر جسے ہم بولتے ہیں ڈیوڈینو جیجنویل فلیکشئر کے ساتھ اس کے بعد یہ آگے والی لیئر ہو گئی یہاں پہ سپلین ہے سب سے آگے اس چمک ہے اس کے بعد جو ہے ہمیں ڈیوڈینم پینکریاز سپلین نظر آ رہی ہے اور اس کے نیچے جو ہے نا ہمیں یہاں پہ آئیوٹا یعنی انفیری بینہ کی ایوہ نظر آ رہی ہے اور میں پتہ ہے کہ ابڈومین کو ہم نے چار لیئرز کے اندر ڈیوائیڈ کیا اور سب سے پیچھے والی لیئر جو ہے نا اس کے اندر یہ کیڈنی پڑی ہوتی ہے تو سب سے پیچھے جو ہے نا یہ کیڈنی اس کا سپرارینل لینڈ اور ساتھ میں یوریٹر یہ ساری چیزیں پڑی ہیں اس کے علاوہ یہاں دے سکتے ہیں گال بلیڈر پر آ رہا ہے یہاں سے یہ سسٹک ڈکٹ نہیں کل رہی ہے اور یہاں پہ جو ہے نا پلوٹس ٹریانگل بن رہا ہے اس کے بارے میں الگ سے ویڈیو بنی ہوئی ہے یہ سسٹک ڈکٹ یہاں سے آ رہی ہے یہاں سے ہیپیٹک ڈکٹ انہوں نے ملکہ یہاں پہ کومن بائل ڈکٹ بنائے لیا کومن بائل ڈکٹ یہاں پہ یہ اوپر تھے لیکن پینکریاس یہ کیا ہے یہ نیچے ڈاٹیڈ لائن سے سب سے شو کیا ہے کیونکہ یہ نیچے کومن بائل ڈکٹ یہاں سے آ رہی ہے اس کے علاوہ پینکریاس سے جسے ہم بولتے ہیں پنکریاتک ڈکٹ دو پنکریاتک ڈکٹ ہوتی ہیں ایک مین پنکریاتک ڈکٹ ہوتی ہے اور ایک اسیسری پنکریاتک ڈکٹ ہوتی ہے تو یہاں سے یہ جو آ رہی ہے یہ مین پنکریاتک ڈکٹ ہے یہ پوری لیندھ آف دے پنکریات چل رہی ہے یہ مین پنکریاتک ڈکٹ ہے اور اس کے ساتھ یہ والی چیز جو میرا زیادہ آ رہی ہے اسے ہم بولتے ہیں اسیسری پنکریاتک ڈکٹ تو مین پنکریاتک ڈکٹ اس بائل ڈکٹ کے ساتھ مل کے ہیپیٹو پنکریاتک تکٹ ہی دوڈینم کے اندر ایک سفنٹر کے ترور جو جہانا اوپن ہو جاتے ہیں یہ اس کے ڈیٹیل جہانا میں آپ کو آگے بتاؤں گی بعد میں کہ کس طرح سے اسیسٹی اور مین پنکریاتک ڈکٹ ہوتے ہیں یہاں پہ ہم نے ایک جنرل سا ایڈیا لینے ہیں اس کے بعد میں پتہ ہے کہ یہ آئیوٹا جو ہے آئیوٹا کی برانچیز ہوتی ہیں تین برانچیز ہوتی ہیں ٹوٹل لیکن ہم نے اسے کتنے پارٹس میں ڈیوائیڈ کی ہوتا ہے اس کے بعد میں اسے ہم اس کو آئیوٹا لینے ہیں تو انٹیریر سے یہ جیسے ونٹرل برانچیز کہتے ہیں لیٹرل سائٹ سے جو نکل رہے ہیں اور جو پسٹیرر سائٹ سے نکل رہے ہیں تو جو اس کے ونٹرل سائٹ سے نکل رہے ہیں وہ میں یہاں پہ نظر آئیں گے اور وہ تین ہوتی ہیں سیلک ٹرنک سپیرر مزنٹیرک اور نیچے سے یہ انفیر مزنٹیرک آٹری نکلتی ہے ٹھیک ہے سیلک ٹرنک آپ کو نظر آ رہا ہوگا بلکل یہ جو ہے ہمیں نیک نظر آ رہے ہیں نیک کی اوپر یہاں پہ ایک نا اوبھار سا بناتے جیسے بولتی ہیں ٹیوبر اومنٹیل ٹھیک ہے باڈی کی اوپر جو ہے نا ایک اوبھار سا بناتے جیسے بولتی ہیں ٹیوبر اومنٹیل اس کے لیول پر یہاں سے ایوٹا سے سیلک ٹرنک نکلتی ہے اور نیچے سے جو سپیر مزنٹیرک آٹری نکلتی ہیں وہ پینکریاز کے تو پیچھے ہوتی ہیں لیکن یہاں سے آپ کو پتہ ہے کہ وہ آگے آ رہی میں نے بتایا تھا کہ انکینیٹ پروسس اس وجہ سے نظر نہیں آ رہا کیونکہ سپیرئر پینکریاز کے پیچھے ہیں وہ نیک اور باڈی پینکریاز کے پیچھے ہیں لیکن انکینیٹ پروسس کے آ گیا ہے تو آپ نے ریلیشنز کے اندر یہ چیز کو یاد رکھنا ہے یہ دیگرمیٹی کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو یاد رہے گا صحیح ہو گیا اس کے بعد جو ہے رائٹ اور لیفٹ رینل جو ہے رینل آرٹریز بھی ہمیں یہاں سے جس کی برانچیز ہوتے ہیں یہ آٹا کی رائٹ اور لیفٹ رینل آرٹریز بھی ہمیں یہاں پہ نظر آ جائیں گی اور رائٹ اور لیفٹ رینل وینز بھی ہمیں نظر آ جائیں گی یہ جو ہے دیکھیں اصل میں میں نے آپ کو یہ بات پہلے بتائی ہوئی ہے کہ یہاں سے جو ہے نا سپلینک وین آتی ہے سپلینک وین اور یہاں سے وہ جب ملتی ہے نا سپیرئر پنکریارٹک وین کے ساتھ تو دونوں ملکے یہاں پہ جو ہے نا پورٹل وین بنا دیتے ہیں یہ بہت امپورٹن شورٹ کسٹن بھی ہے کہ پورٹل وین کی فارمیشن کن دو برانچز کے یا کن دو ٹیبیٹریز سے مل کر بنتی ہے تو ایک آپ نے اس میں سپلینک وین لکھنی ہے اور دوسری آپ نے سپیر مزنٹریک وین لکھنی ہے تو یہ دونوں ملکے جو ہے نا مین پورٹل وین کو سنتیسائز کراتی ہیں یہاں پہ میں پتہ ہے کہ یہاں سے ascending colon then transverse colon and then پھر وہ descending colon کے اندر convert ہو جاتی ہے یہاں پہ اب جو transverse colon ہوتی ہے اس کو attach کرنے کے لئے ایک meso colon ہوتی ہے جو اسے posterior abdominal wall کے ساتھ connect کرتی ہے ابھی جو meso colon ہے اس کی attachment پنکریاس پر بھی ہوتی ہے root of the mesentries root of the mesoclon actually اس جگہ پر ہوتی ہے یہ پوری اس جگہ پر root of the mesentries ہوتی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اس چیز کو بھی یاد رکھنا ہے اب ہم جو ہے نا الگ الگ parts کے relation کو دیکھنا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہی میں جو ہے نا head کو لیتی ہوں اس کے جو ہے تین borders ہیں دو surfaces ہیں اور یہ کس کا process ہے borders کون کون سے ہیں آپ کو clearly اس diagram سے سمجھ آ جائے گا یہ superior border ہے یہ inferior border ہے اور یہ below border دیکھیں یہاں پہ dimension کس طرح سے ہے supreme کے سائیڈ پر ہوتی ہے left side پر تو یہ کون سی سائیڈ ہے یہ left side ہے اور یہ جو ہے ہماری right side ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے border جو ہے یہ right کی طرف ہے اور دیکھیں جو iota اور یہ inferior پہنے کہ وہ middle کے اندر ہوتے ہیں تو یہ middle سے کہہ ہیں lateral کے طرف تو اسے ہم بولیں گے کہ یہ right lateral border ہے ٹھیک ہے superior border inferior border and right lateral border اس کے لئے surfaces دیکھیں تو یہاں پہ anterior surface اور posterior سے کہاں نظر آئے گی ہمیں posterior surface نظر آئے گی اور ایک process جس کو میں باہرہ بتا جاتی ہوں کہ incinet process ہے اب ہم relations کو دیکھتے ہیں relations یہاں پہ ایک تو ہمیں صاف نظر آ رہا ہے یہ first part of the dudenum یہ heriode pancreas کی اوپر آئے ہوئے تو اگر ہم اوپر سے نیچے کی طرف جائیں تو پہلے ہمیں heriode pancreas نظر آتا ہے اس کے بعد میں نے آپ کو transverse kolon کے بعد میں پتا ہے ظاہر ہے یہاں پہ transverse kolon ہے تو میرچے جو ہے نا jejunal loops سارے پڑے ہوتے ہیں تو یہاں پہ jejunal loops ہی پڑے ہوں گے تو ہم اوپر سے کیسے first part of the dudenum transverse kolon and dudenal loops ٹھیک ہے یہ چیز clear ہوگی یہ ہے anterior relation of the head اس کے بعد اگر ہم incinet process کو بھی ساتھ میں دیکھنے اس کے anterior relation تو یہاں پہ ہمیں superior mesenteric vein and superior mesenteric artery نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے anterior relation پورے اس part کے ہوگے اگر ہم اس کے posterior relation کے بات کریں تو posterior relation کے اندر ہمیں پہلے inferior vena keva نظر آئے گا ٹھیک ہے inferior vena keva سے جو ایک branch نکل رہی ہے مطلب جو اس کی tributary یہاں اس کے اندر آ رہی ہے right renal vein اس کے اندر drain کر رہی ہے تو right renal vein ہوگی اس کے لئے اگر ہم ایوٹا کو دیکھیں تو ایوٹا سے right renal artery یہاں پہ نکلے گی اس کے علاوہ ہمیں posterior relation سے دیکھیں یہاں پہ bile duct نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے یہ bile duct آپ کے نظر آ رہی ہے تو اس میں کون سے relation ہوگی inferior vena keva right renal vessels and bile duct ٹھیک ہو گیا اور اگر انکینٹ process کا دیکھیں تو انکینٹ process کے پیچھے ہمیں abdominal iota نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے یہ صاف نظر آ رہی ہے abdominal iota جو ہے نا بالکل انکینٹ process کے نیچے تو اس part کے relation ہمارے اچھے سے ہو گئے ہے اس کے بعد ہمیں یہاں پہ neck نظر آ رہی ہے neck جو ہے نا یہ بلکل flat سے ہوتی ہے ایک اس آز ہے یہ ریٹرو پیریٹونیم سٹکچر ہے یعنی انٹیر سفیس پیریٹونیم میں اسے کور کیا ہوگا لیکن پسٹیر سفیس پیریٹونیم نے اسے کور نہیں کیا ہوگا تو انٹیر سفیس یہاں پہ جو neck ہے یہاں پہ سب سے پہلے میں کیا نظر آئے گا پیریٹونیم نظر آئے اس کے اور یہاں سے سپیر مزنٹیر آرہی اور وہ دونوں مل کیا بنا رہی ہیں پورٹل وین ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سپیر مزنٹیر وین اور انیشل پارٹ پورٹل وین ہمیں behind the neck نظر آ رہا ہوتا ہے اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں باڈی او پینکریاس کے طرف تو باڈی پینکریاس سوڑی ٹرائنگولر ہوتے اچھا تو ہم باڈی کو دیکھتے ہیں باڈی جو ہے یہ سپیر باڈر ہے سپیر باڈر پر ایک نظر جسے کہتے ہیں ٹیوبر اومنتیل بلکل اس جگہ پر ہوتا ہے جہاں پر آئیوٹا سے سیلک ٹرنک نے نکل 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 باڈر ہوتا ہے انٹیئر باڈر جو ریلیٹی ہوتا ہے ٹرانسورز میزو کولون سے آگے ٹرانسورز کولون میں سٹمک اس کے پیچھے لیسر سیک اور پر پر سفیس کوئی کیا اگر ہم ریٹر پر کیا بات کر ریٹر پر سفیس سفیس ریٹر پر پر سفیس ریٹر پر ریٹر سفیس ریٹر پر سفیس اس کے ساتھ ریٹی ہے اس کے لئے آئیوٹا انفیر وینکی اور ساتھ میں اسینڈنگ اور اسینڈنگ کولون ٹرانسورز کولون نہیں ٹھیک اب ہم جو آ جاتی ہیں تو یہاں پر 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 سفیس کے بات کریں تو یہاں پر بھی پر 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 ریٹونیم نے اسے کبھائی کیا گا اس کے لئے یہاں پر یہ دیکھیں ریٹنگ کو نورن میں کنوائٹ ہوگی تو میں یہاں پہ جو ہے کولک فلیکشور بھی نظر آئے گا تو یہ چار چیزیں آپ نے یاد رکھنے اس کے بعد ہم پوسٹیر سفیس کے بات کر رہی ہیں تو ایک چیز تو ہمیں کلیئر کٹ ہے کہ یہاں پہ پر پر پوسٹیر سفیس پر اس کے لئے ہمیں یہاں پہ آئیوٹا نظر آرہا آئیوٹا سے جو ہیں وہ لیفٹ کی طرف لیفٹ رینل آرٹریز ہمیں نظر آئیں گی انفیر پہنے کہہوا سے جو ہے رائٹ رینل لیفٹ رینل وینز جو ہیں ہمیں نظر آئیں گی اس کے لئے سپلینک وین ہمیں نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں اور اس کے لئے لیفٹ کیڈنی اور سپرارینل گلین لیفٹ سپرارینل گلین یہ ساری جو ہیں پسٹیر ریلیشن آف دے باڈی اس کے بعد جو ہم ٹیل آف پینکریاز کی طرف آتے ہیں ٹیل آف پینکریاز جو ہے ہم پہلے بھی جاتے ہیں لینو رینل لگمنٹ کو اس نے پیٹس کیا ہوتا ہے ویسرل سفیس آف دے سپلین سے ریلیٹیر ہے اور جو ہے اگر ہم دیکھیں تو سپلین کے حالوں اور نیچے کولون کے درمیان جو ہے نا جویلو دے پینکریاز سپر آتے